اے بین دے دڑ کے کیا آہا دن ایک کنگاڑ تے مڑ کے کیا آہا دن اے بین دے دڑ کے کیا آہا دن ایک کنگاڑ تے مڑ کے کیا آہا دن بدھاس کے یہاں پہ میں آیا ہوں جی اسلامباد کا اس دفعہ پلان تھا کہ جی اسلامباد کھوں گنا ہے اور میرا چونکہ اسلامباد شہر سے کوئی اتنی زیادہ محبت نہیں ہے تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے پھر اسلامباد کے مذہبات دیکھ لیتے ہیں اور خوشش کرتے ہیں کہ کچھ ایسی جگہیں دیکھ لیں جو ذرا ہٹ کے ہوں تو یہ یہاں کا مشہور مقام ہے جی یہ بدھاس کیو ہے یہ سادھو یہاں پہ کوئی رہے ہیں یا وٹیور یہ کیو ہے جی اور اس کو کہتے ہیں جی یہ بدھاس کیو ہسٹری کے اسادزہ بتاتے ہیں جی کہ وہ تین چار ہزار سال پرانی اس کی تاریخ ہے اور یہ بدھا سے ریلیٹڈ ہے سادھو جو تھے وہ قیام کرتے تھے مہاتمہ بدھ سے ریلیٹڈ ہے یہ اور پہاڑوں کے اندر خدائی کر کے یہ نکلی ہوئی جگہ اور سال ہا سال سے یہ ایسی ہے بلکہ یہ ہزاروں سال پرانی اس کی ہسٹری ہے یہ اب باقیات ہیں یہ باقیات ہیں یہاں پہ یہ بقاعدہ ایک رہائشگاہ ہوگی یہاں پہ سادھو لوگ جو ہیں وہ کھانا بھی بناتے ہوں گے اور یہاں پہ وہ یہ بڑی خوبصورے جگہ ہے بڑی پیس فول بڑی پیاری جگہ ہے یہ یہاں ضرور آئیں اس کو دیکھیں یہاں پہ باقیات موجود ہیں یہ کچھ نکوش ہمیں ملتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ تھا بہت بڑا درخت ہے یہ اور بہت پرانا ہزاروں سال پرانا درخت ہے بدھا کے زمانے کا اور یہ اسلامباد میں ہی ہے زیادہ دور نہیں مارگلہ ہلز اسلامباد سے تقریب بناتا گھنٹہ لگتا یہاں پہنچنے میں یہ برگت کا پیڑ ہے اور ہزاروں سال پرانا ہے بدھا کے زمانے کا آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں اس کا حیلاؤ دیکھنے دیکھیں اس درخت کی کیسے جیسے چوٹی بنی ہوتی ہے نا بالوں کی بیسی اس کی جڑے ہیں یہ ساری کی ساری یہ جڑے ہیں اس کی اور ان کی قدرتی طور پر چوٹی بن گئے یہ چار ہزار سال کی تاریخ ہے اور یہ بھی کوئی ہزاروں سال ہی پرانا عام کا درخت ہے یہ ایک باقیات ہے یہاں پہ سنے جی یہاں پہ بہت بڑا باگ گوا کرتا تھا اور وہ باگ جو ہے وہ گمڈ اپ پاکستان نے یہاں پہ سٹون کرشنگ مشین لگا کے اس کا بیرا گھرک کر دیا یہ بہت بڑا باگ تھا سترہ کنال کا باگ تھا اور یہ اس کی ایک باقیات ہے یہ عام کا درخت جو باقی بچا ہے باقی سب ختم ہوں گے تین سے چار ہزار سال پرانی ہسٹری ہے اس کیب جو یہاں پہ کیبز ہیں ان کی اور اس درخت کی جو یہاں پہ یہ درخت ہے اور یہ بابا جی جو ہیں یہ سکسٹی فور یئر سے یہاں رہ رہے ہیں یہ ہے جی ان کا کمرہ دیکھیں ذرا جس کو دیکھ کے بھی ڈر لگ رہا ہے خوف آ رہا ہے لیکن یہ بابا جی کہتے ہیں کہ میں سکسٹی فور یئر سے یہاں رہ رہا ہوں اب اس کے مطالق جو مشہور ہے وہ تو یہی ہے کہ یہاں پہ کوئی سادو سندھ تھے اور وہ یہاں قیام کیا انہوں نے یہاں پہ ایک قدرتی چشمہ ہے اچھا جی یہ نیچرل چشمہ ہے یہاں پہ جو کہ یہ اس کیب کے اندر سے یعنی اس پہاڑ کے اندر سے ہی نکل رہا ہے اور اس کا آگے انہوں نے تلاب بھی بنایا ہوا اس تھائیڈ پہ اس طلاب کی اندر انہوں نے کچھ مچھلیاں وغیرہ رکھی ہیں یہاں آتی ہیں فیملیز کیوز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ کیوز ہیں اور ان کے اندر سے چشمہ نکل رہا ہے اور وہ یہ ہے یہاں پہ پانی آ رہا ہے اور اس کو انہوں نے یہ پائپ آگے لگا کے نا جی تو یہاں پہ اس کو یہ ایسے کٹھا کرتے ہیں اور یہ آگے جی تو دوستو ہم دیکھ رہے تھے شاہ اللہ دیتا کے بہت زبردست قسم کا یہ ٹورسٹ پوائنٹ ہے تفرید کے لیے ایک بڑا زبردست مقام ہے لیکن یہ آدم توجہ کی وجہ سے فیران ہوتا جا رہا ہے اور یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے میری گزارش ہے محکمہ آثار قدیمہ سے اسے اپنے کنٹرول میں لیں یہاں پہ زبردست قسم کی ڈیولپمنٹ کریں اس کو قدرتی رنگ دینے کے لیے قدرتی شکل دینے کے لیے یہاں پہ جو تجابزات ہیں ان کو فوری طور پر ختم کیا جائے آلدو یہاں پہ ایک بڑا زبردست قسم کا ریسٹرنٹ بھی ہے لیکن وہ ایک الیٹ کلاس ریسٹرنٹ ہے تو محکمہ آثار قدیمہ اس جگہ پہ توجہ دے اس جگہ پہ یہ جو چوبیس گھنٹے پانی بہتا ہے ہزاروں سال سے بہر ہے اور یہ پینے کا صاف میٹھا پانی ہے اس کے آگے ایک ریزروائر بنائیں تاکہ اس پانی کو بہتر طریقے سے استعمال کیا جا سکے یہ سرسبز و شداب علاقہ بن جائے گا یہاں پہ جو تھوڑی بہت ابھی اس کے آثار موجود ہیں خدا رہا ان کو بچا لیجئے اور اس طرف توجہ دیجئے ہمارا یہ ورثہ ہے یہ ہماری تاریخ ہے اس کو مسخ ہونے سے بچا لیں تینکیو ویری مچ جڑے رہیے گا آئندہ کے لیے کسی بہترین مقام کو دیکھیں گے موسیقی